موسیقی دوستو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں آج اومانسپری انکومیٹی کا جلاس ہوا مسکت کے اندر اس کے اندر اومانسپری انکومیٹی کے ذریعے سترہ جو ہے پائنٹس جو ہے جاری کیے گئے ہیں اور اومان اوزرورز کے اندر بھی جو ہے کچھ آرٹیکل جاری ہوئے ہیں اور پوری جو تفصیل ہے آج کے اومانسپری انکومیٹی کے اجلاس کے حوالے سے وہ میں نے کبر کی ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پوری تفصیل سے جو ہے آگاہ کریں گے تو اپ ڈیٹ شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھئے گا کیونکہ ویڈیو کے اندر پوری تفصیل ہوگی تاکہ آپ لوگ بعد میں سوال جواب زیادہ نہ کریں سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیں جو موسیقی کومیٹی کا جلاس ہوا مسکت کے اندر اس کے اندر آج ائرپورٹس کے حوالے سے نمبر دو مترہ سوک کے حوالے سے نمبر تین وادیہ کبیر کا ایریا اور جو ہمریہ کا اندرسٹریل ایریا اس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ کوورڈ نائٹی کے حوالے سے تمام جو تفصیلات ہیں وہ جو ہے بیان کی گئی ہیں آج منسٹری آف ہیل کی طرف سے تو اپ ڈیٹ شروع کرتے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں میری سکرین کے اوپر سب سے پہلا پوائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری آف ہیل کی طرف سے یہ ادائیات جاری ہوئی ہیں کہ جو رونا وائرس کے جو کیسز ابھی ہائی ہو رہی ہیں اس کا تعلق جو ہم نے کمرشل جو مارکیٹ جو کمرشل جو یہ دکانیں بغیرہ اوپن کی ہیں اس سے بلکل نہیں ہے اس پاس میں آپ بلکل مطمئن رہے جو ہم نے دکانیں بغیرہ کھولی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ہمارے جو امان کے اندر کرونا وائرس کے مریض ہیں ان کی تعداد نہیں بڑھ رہی دوسرا پوائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں ایک ماہ کے اندر وزیر سید نے بتایا ہے کہ ایک ماہ کے اندر ستائیس ہزار کیسز آئیں بہت زیادہ بری کی بات ہے تیسرا پوائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری آف ہیل کی طرف سے یہ ادائیات جاری ہوئی ہیں کہ کیسز کی تعداد اس لیے ہائی ہو رہی ہے کیونکہ جو لوگ احتیاطی تدبیر نہیں کر رہی ہیں کرونا وائرس کو سیریس نہیں لے رہی ہیں چوتھا پوائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں ایرپورٹس کے والے سے جو میں نے آپ لوگوں بتایا تھا ایرپورٹس کے والے سے منسٹری آف ہیل کی طرف سے یہ ادائیات جاری ہوئی ہیں کہ ابھی ایرپورٹ کے اوپر ہم زہر بیث ہے ہمارا جو فیصلہ زہر بیث ہے اور انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو ہم انشاءاللہ ایرپورٹس کو اوپن کریں گے اپلوڈ دے سکتے ہیں منسٹری آف ہیل کی طرف سے صاحب یہ کہہ دیا گیا ہے ایرپورٹس کے والے سے کہ ابھی جو ہے ائرپورٹس کو ہم اوپن نہیں کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جب تمام چیزیں حل ہوتی بھی نظر آئیں گی تب بھی جو ہے ائرپورٹس کو اوپن کیا جائے گا پانچوہ پائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں پانچوہ پائنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ سلالہ کے اندر جو ہے بہت زیادہ کیسز آئی ہو رہے ہیں چار سو ٹھٹیس معاملات ہو چکے ہیں اس وقت تک دفعہ کے اندر ایک سو دو جائیں ان کے اندر رومانی ہے تین سو چھتیس جو ہیں خارجی ہیں چھٹا پائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں سیپ کے اندر جو ہے دو ہزار ستاسوٹ جو ورکرز ہیں وہ کام کرتے تھے اس کیمپ کو بلکل بند کر دیا گیا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ساتھویں نمبر پر آپ لوگ دے سکتے ہیں آج کے کیسز کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک ہزار تین سو چھانسٹ کیسز آئے ہیں آٹھویں پائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری ایف ویرس کی طرف سے یہ بیان ہوئے کہ ستائیس سال کے عمر کے جو نوجوان ہیں ان کے ہم نے مشاہدہ کی ہے اور اس میں ہمیں پتا چلا ہے کہ ستائیس سال کے جو نوجوان ہیں ان کے اندر ابھی دمے کی یہ والی بیماری ہیں یہ بلکل نہیں نوہ پائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری ایف ویرس کی طرف سے یہ ہدایات جاری ہوئی ہیں کہ ابھی جو کرونا وائرس کے مریض ہیں ہم مختلف اسپطالوں میں جو عمان کے اندر موجود ہیں ان میں ہی جو ہے ٹرانسفر کر رہے ہیں لیکن آگے کرونا وائرس کے مریض بڑھ سکتے ہیں تو اس لیے ہم کرونا وائرس کے حوالے سے مختلف کیمپ لگا سکتے ہیں تاکہ جو دوسرے مریض جو اسپطالوں میں آتے ہیں ان کے ساتھ اور مسئلے مسائل ہوتے ہیں کسی کو بخار ہوتا ہے کوئی دل کا پیشنٹ ہوتا ہے کوئی کچھ ہوتا ہے تو وہ جو پیشنٹ ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو اس کرونا وائرس کی وجہ سے تو اس وقت تک انہوں نے کوئی معاملات نہیں کی ہیں کیمپ کے بارے میں لیکن آگے مستقبل میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مزید کیمپ لگائیں گے جہاں پر سیدھا کرونا وائرس کے مریضوں کو لے کے جائے جائے گا اور ان کا علاج سپیشل دوسرے اسپطالوں میں کیا جائے گا دسویں نمبر میں منسٹری افیل کی طرف سے بہت بڑا بیان جاری ہوگا آپ نے دے سکتے ہیں منسٹری افیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو کرونا وائرس کے پیک کے دن ہے جیسے اب اس وقت موجود ہیں اس وقت ہمارا ایڈیا یہ تھا کہ ایک دن کے اندر اسی اسی جو ہے مبات ہو جائیں گی لیکن الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر ہے اس کے بعد گیارویں نمبر پر آپ لوگ دے سکتے ہیں وزیر ٹرانسپورٹ کی طرف سے یہ ادایات جاری ہوئی ہیں پچاسی فیصد جو ہے تجارتی سرگرمیاں اور سو فیصد فیکٹریاں کھولنے کا اعلان کیا گیا ہے لیکن ایس او پی اس پر عمل کرنے کے بعد ہی تمام چیزیں ایس او پی کے ساتھ ہی اوپن کی جائیں گی پارویں نمبر والا پائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں منسٹری ایف ہیل کی طرف سے یہ ادایات جاری ہوئی ہیں کہ اٹھائی جون سے انشاءاللہ وادیہ کبیر کا اور ہمریا کا جو انڈسٹریل ایریا وہ کھول دیا جائے گا تیرویں نمبر والا پائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ جو کرونا وائرس کے جو کنٹرول کرنے والے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو ہیلتھ ورکرز ہوتے ہیں وہ چار سو پچاس جو ہیں انفیکٹڈ ہو گئے ہیں اب کرونا وائرس کے اندر جو کہ لوگوں کی دیکھ بار کر رہے تھے ان کے اندر بھی یہ کرونا وائرس ہو گیا چار سو پچاس ایسے لوگوں میں یہ بھی بہت زیادہ وری کی اور پریشانی کی بات ہے اس کے بعد چودہ نمبر والا پائنٹ آپ لوگ دے سکتے ہیں اس وقت چوالیس پرسس ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ کریٹیکل ہیں اور ہسپتالوں میں داخل ہیں پندرہ نمبر والا پائنٹ بہت اہم ہے منسٹری افیل کی طرف سے یہ ادایات جاری ہوئی ہیں کہ دیکسا میتازون کی جو دوائی ہیں وہ جو ہے استعمال کی جاری ہے کرونا وائرس پر امان کے اندر اور ماشاء اللہ اس کے اندر پائج بہت اچھے آ رہے ہیں اور یہ بہت خوشائن بات ہے کیونکہ سستی دوائی ہے پاکستان میں بھی اس دوائی کا استعمال کیا جارہا ہے کرونا وائرس کے پیشنٹس کے لئے سترمہ پائنٹ آپ لو دے سکتے ہیں منسٹری افیل کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہر رو چار ہزار ٹیسٹ ہم لوگ کریں امان کے در رو چار ہزار ٹیسٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے اس وقت امان کے اندر اور منسٹری افیل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے آخری پائنٹ میں کہ امان کے اندر کچھ حلاقے اس طرح کے ہیں کہ جن میں اگر سو پرسنس کا جو ہے کرونا وائرس لیا گیا ہے ٹیسٹ تو سو کے اندر سے 98 پرسنس کو ہوا ہے کرونا وائرس تو یہ بہت زیادہ بری کی بات ہے کہ 98 پرسنس کئی جگہوں پہ ایسے امان کے اندر ٹیسٹ ہوا ہے جن میں 98 پرسنس لوگوں کو ہوا ہے کرونا وائرس اور اس کے علاوہ امان روزرورز کے اندر آلٹیکل جاری ہوئa اور اس آلٹیکل کے مطابق منسٹری افیل کی طرف سے یہ ادائیات جاری ہوئی ہیں کہ ابھی امان کے اندر مساجد کو دوبارہ نہیں کھولا جا سکتا جب تمام چیزیں حل ہو جائیں گی کرونا وارث کے حالات حل ہو جائیں گے معاملات حل ہو جائیں گے اس کے بعد یہ حملہ مساجد کو اوپن کریں گے مترہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے منسٹری اف ہیل کی طرف سے امان افزرپرز کے اندر کہ ابھی جو ان مترہ کے علاقے کو ری اوپن نہیں کیا جائے گا آپ لوگ دے سکتے ہیں آرٹیکل کے اندر یہ جاری ہوگا کہ ابھی مترہ سورج ہے اس کو نہیں اوپن کیا جائے گا لوگوں کے سوال بھی بہت زیادہ رہے تھے تو منسٹری اف ہیل کا آپ لوگ دے سکتے ہیں امان افزرپرز کے اندر یہ آرٹیکل جاری ہوگا تو یہ تمام عاملات تھے آج کے منسٹری اف ہیل کی طرف سے آج کی امان سپریم کمیٹی کی طرف سے جو کہ آرٹیکلیئر کیے گئے ہیں عام سٹیزنز کے لیے ریزیڈنز کے لیے اور میں نے کہا میں اپنے بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں تو یہ تمام سٹوری تھی آج کی انشاءاللہ جیسے اور بھی جو نیو اپ ڈیٹس آئے گی ہوں امان کے حوالے سے بیس انشاءاللہ آپ لوگ کو دیں گے بس یہ ہی کہیں گے آپ لوگ سے کہ اپنی افاظت کریں بی سیفنیور ہاؤسز بی سیفنیور رومز اب تک کے لیے راہو فضل عظیم کو دیجئے اجازت دماؤں کی درخواست آپ لوگ سے بہت زیادہ اپنا بہت زیادہ خیال کیجئے گا اللہ حافظ